اور اب بات اوڑیسا کی رازدانی بھونیشور کی جہاں ایک ہاتھی نے جم کر اتپات مچایا جنگل سے بھٹکا ہوا ہاتھی جب شہر میں گھسا تو افرات تفری والا پورا ماحول پیدا ہو گیا اور بھگدر کی وجہ سے چار لوگوں کی موت ہو گئی اور کبھی کئی لوگ گمبیر روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں گجراج کو آیا غصہ تو مچ گیا ہڑکم بے قابو ہاتھی اس قدر موت بن کر دھوڑا کی رہائشی علاقے میں دہشت چھا گئی جان بچانے کے لیے پانی کی ٹنکی پر چڑ گئے لوگ تو کہیں منادی کر ہاتھی سے بچنے کی کی جانے لگیا پی یہ تصویریں اڑیشا کی رازدانی بھونیشور کی جہاں ایک ہاتھی چندکا سینچوری سے جیلانگ کے رہائشی علاقے میں گھس گیا جس کے بعد افرہ تفری کا محول پیدا ہو گیا آس پاس کے لوگ جھٹنے لگے تو گجراج نے اپنا تانڈف دکھانا شروع کر دیا اور بھگدر کی وجہ سے کل ملا کر چار لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا یہی نہیں ہاتھی کے گہر کے بعد کئی اس تھانیے لوگ گمبیر روپ سے زخمی بھی جن کا اسپطال میں علاج چل لہا ہے گجراج کے آتنگ کا اندازہ ان تصویروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا کہ کیسے لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے پانی کی ٹنکی پر چڑھ نہ پڑا اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائے حالات بے غابو ہوتے دے کہ ستھانیے لوگوں نے ون بیباگ کو اس کی جانکاری دی لیکن جب تک ون بیباگ کا دستہ پہنچتا دب تک کافی دیر ہو چکی تھی غصہ ہاتھی نے کئی لوگوں کی لیلی جان اور کئی لوگوں کو کر دیا لہو لہان فیلحال ون بیباگ نے پولیس اور استھانیے لوگوں کی مدد سے حالات پر قابو پا لیا اور آگے کوئی حادثہ نہ ہو اس کے لیے بھی ضروری قدم اٹھائے جا رہے ہیں ٹیم نیوز نیشن